اروند کیجریوال کی بیمانوں کے لسٹ میں دو اور نام شمار ہو گئے ہیں اروند کیجریوال نے کل انتیس نیتاؤں کے لسٹ جاری کرتے ہوئے انہیں بیمان قرار دیا اور ان کے خلاف آپ کے امیدوار اتارنے کی بات کہی کیجریوال کے لسٹ سے سوال اٹھے کی آخر وہ کون سا پیمانہ ہے جس کے آدھار پر کیجریوال چیدنبرم سببال گڑکری سمیت ملائے ماہ وطی تک کو بیمان کہہ رہے ہیں قانون منتری قپل سببال بھی اب کیجریوال سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں سببال صرف سوال ہی نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ کیجریوال کو خلی چنوٹی بھی دے رہے ہیں قپل سببال نے کیجریوال کو قانونی نوٹس بھیجنے کے ساتھ ہی انہیں بھرشت ثابت کرنے کی چنوٹی دے دی ہے سنیے قپل سببال نے کیا کہا ہے ہندوستان میں کیجریوال ہی ایسے شخص ہیں جو اپنی وانی سے کسی کے اوپر بھی آروپ لگا لے اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کہنا کرے گا نہیں میں نے ان کو دو دن کی محولت دیتا ہوں اور آج ان کو نوٹس پہنچ جائے گا ایک کوپی نوٹس آم آمدی پارٹنگ میں جائے گی اور ایک ان کی نوٹس منترالے میں جائے گی اور میں ان کو دو دن کی محولت دیتا ہوں کہ وہ مجھے کسی کوٹ کا نرنے کسی حالت کا نرنے مجھے بتائیں کہ کیسے یہ آروپ کو ثابت ہوا ہے اور میں کرپٹ ہوں اگر نہیں بتاتے تو یا تو پبلک اپولوجی کریں اور ساتھ مستیفہ دیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے مطلب کہ ہمارا پچاس تیس سال کا جو جیون ہے اس کو آپ بتا دو آپ کون ہوتے ہو آپ کو کس کے حق کس نے عق دیا یہ دینے کا آپ جج ہو آپ پروسیکیوٹر ہو آپ ہو کون آپ ایک عام ناغریک ہو جو آج کے دن مکھے مندری پر پیٹھے ہوئے ہو کسی دن وہ بھی اتر جائے گا تو ارویند کھیجریوال نے جو لسٹ جاری کی تھی اس پر وہ آپ خود گھر گئے ہیں بھنیس کی سعودیہ اور میں نے ہیس آئیٹی کی مانس کو لے کر کے انسان یا سرکت کر دیا تھا اس کے ساتھ کیوں یہ وہ لوگ ہیں جو ان پارٹیوں پر نکرت مکردے ہیں جن کے یہ رشت رشتہ چاریوں کی ہے ہمیں رشتہ چاریوں کو سرکت دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اسی راجنیتی کو آگے بڑھا رہے ہیں اس راجنیتی کو ہمیں توڑنا ہے اور ایک نئی راجنیتی جس کی شروعات دلوی سے ہوئی ہے ایک امانداز راجنیتی کو آگے بڑھائیں گے اور اس خبر پر اور زیادہ باتشیت کے لیے میرے سیعیوگی راجیو رنجن نیوزرون سے ہمارسہ جڑ گئے ہیں راجیو پہلے ہی انتیس نیتاؤں کے نام سامنے آئے تھے اب سونیا گاندھی اور نریندر موڈی کا نام بھی اس میں شامل ہو گیا ہے کیا یہ ایک پولٹیکل سٹنٹ ہے یا پھر کوئی تتھیاتمک بات ہے جو اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں اور بعد میں اس کو پروپ بھی کریں گے وہ کیونکہ چاروں طرف سے گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس میں تتھیاتمک تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو صرف ایک پارٹی کے لوگ اپنا بیٹھ رہے ہیں ایک جگہ اور ناموں کا سیلیکشن اپنے حساب سے کر دے رہے ہیں اس میں تتھیاتمک کیا ہے آپ نے دیکھا کہ کیدری منطری کپیل سببل نے سیدھے طور پر قانونی نوٹیس بھیج کر کیجریوال سے کہا ہے کہ وہ دو دن میں بتائیں نہیں تو مافی مانگیں ٹھیک اسی طرح سے بی جے پی کے پورو عدقش نتین گھڑکری نے نوٹیس بھیجا ہے اور انہوں نے تین دن کی مولت دی ہے اور ہمارے کائرکرم آمنے سامنے میں فاروق عبداللہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف وہ قانونی کاروائی کریں گے وہ بھی لیگل نوٹیس کیجریوال کو بھیجیں گے تو جن نیتاؤں کا نام لیا ہے دیرے دیرے ان نیتاؤں نے سامنے آ کر کہ یہ کہنا شروع کیا ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف وہ قانونی کاروائی کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اروند کیجریوال کے پارٹی کے نیتاؤں ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں اور نیتاؤں کا نام ایک ایک کر گن گن کر رکھ رہے ہیں ان کے پاس کیا چارشیٹ ہے یہ تو ایسی عدالت ہے کیجریوال کی جس میں وہی آروپ لگانے والے ہیں چارشیٹ لگانے والے بھی وہی ہیں فیصلہ دینے والے بھی وہی ہیں اور فیصلے کا اعلان کرنے والے بھی ہیں لیکن راجب کیا اروند کیجریوال کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ پولٹیکل مائلج حاصل کر لیں گے لیکن پولٹیکل مائلج حاصل کریں گے نہیں یہ تو دو آزار چودہ کے لوگ سبہ پیڑا متائیں گے لیکن اتنا جرور ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی مدہ بھی فیلحال دو آزار چودہ کے چناؤں میں جانے کا نہیں دکھ رہا ہے اس لئے اروند کیجریوال بڑے نیتاؤں کا نام لے کے بڑے نیتاؤں کا چہرہ سامنے کر کے بڑے نیتاؤں پر سیدھے آروپ لگا کر کے ان سیٹوں میں چرچہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ایک پلینگ ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں کہ اس آدھار پر ہم چناؤ لڑنے جا رہے ہیں لیکن ان کو جنتہ کا کتنا سمرتن ملے گا اور ایک سوال جو سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر اس لوگ سوا سیٹ پر جن نیتاؤں کا انہوں نے نام لیا ہے کیا ان لوگ سوا سیٹوں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر عبداللہ جو جمہو کشمیر کے مکہ منطری ہیں انہوں نے کہا کہ شریع نگر سے ارونت کے ایڈیوال اپنے امیدوار کو اتار دیں اور اگر جامانت جب تکرا کر وہاں سے واپس نہیں بھیجا تو آپ کہیے گا نتن گڑکری نے کلمانہانی کا کیس دائر کرنے کی دھمکی دی تو آج سببل نے کیجریوال کو چناؤتی دے دی میرے سیوگی راجیو رنجن نیوز روم سے لگاتا میرے ساتھ جڑے ہیں راجیو جو چناؤتیاں مل رہی ہیں لیگل نوٹس تک بھیجنے کی بات ہو رہی ہے بھیج دی گئی ہے کیا کیجریوال کی مشکل اس سے بڑھ سکتی ہے نشی طور پر اس سے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں یہ بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر سیدھے اس طرح کا عاروپ لگانا جس میں کوئی ترتھ نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو کہا جاتا ہے کانو سنی باتوں کے آدھار پر اگر آپ اتنے بڑی شخصیتوں کے اوپر عاروپ لگائیں گے تو نشی طور پر وہ ری ایکٹ کریں گے شارپ ری ایکشن ان کی طرف سے آئے گا اور وہ آپ کو گھیریں گے اور ارون کیجریوال کو ان چیزوں کا جواب اگر اتنے بڑے لوگ ان کو کانونی نوٹس بھیج رہے ہیں کانون منتری خود اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب عدالت میں کیجریوال کو دینا ہوگا نہیں تو جنتہ کی عدالت میں محفی مانگنی ہوگی نہیں تو اپنے عاروپوں کو ثابت کرنا ہوگا بار بار ارون کیجریوالیاں ان کی پارٹی کی طرف پریشانی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ارون کیجریوالیاں